ہندوستان میں ہوتی ہے آئیے اس حوالے سے ہم اپنے ٹرافک کمیشنر قیسر خالی صاحب سے سوال کرتے ہیں قیسر صاحب روڈ سیفٹی کے حوالے سے وہ کون کون سی دقتیں ہیں جو عوام کی ناسمجھی کے سبب ایکسیڈنٹ میں موت میں یا بہت شدید زخمی ہو جانے والے حادثوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کی بنیادی وجہ جو میں سمجھتا ہوں جو ہمارا تجربہ بھی ہے اور جو ڈیٹا سے کنفرم بھی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ روڈ ڈسپلین ہمارے اندر بہت کم ہے ایک چھوٹی سی مثال میں یہ دینا چاہوں گا کہ ہندوستانی جیسے ہی جہاز پہ سوال ہوتے ہیں اور کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں اس ملک کے تمام قوانین کو جیسے کہ روڈ پہ نہیں تھوکنا جیسے کہ لیل نہیں کٹ کرنا جیسے کہ سنگنل نہیں جم کرنا جیسے کہ ہلمٹ پہننا ان تمام قوانین کو وہ فالو کرتے ہیں اور بھراتے ہی اس کو بالا اتاق رکھ دیتے ہیں بھول جاتے ہیں تو ایک بڑی بنیادی وجہ ہے کہ ہم روڈ ڈسپلین کو فالو نہیں کرتے ہیں دوسری بڑی وجہ جو ہے جیسے مومبئی کے ڈیٹے کے حساب سے مومبئی شہر میں پچھلے سال ساڑھے چار سو فیٹیلٹی ہوئی ایکسیڈنٹس آن روڈ ٹرنننگ انٹو فیٹیلٹی جیس میں موت ہو گئی اس میں ایک بڑا ہصہ اور یہ سب سے بڑا ہصہ جن کا ہے وہ ہے پیڈسٹرین جب ہم روڈ کو کراس کرتے ہیں تو بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم دونوں طرف دیکھ لیں کہ کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی ہے اور اس کے بعد ہم روڈ کو کراس کریں ہم بہت بار اس کو نہیں دیکھتے ہیں اور اس وجہ سے ہم حادثوں کا شکار ہوتے ہیں دوسرا جو سب سے بڑا گروپ ہے وکٹیمز کا وہ ہے موٹر سیکلسٹ کا آپ کو معلومی ہوگا کہ ممبئی شہر میں لاکھوں کی تعداد میں نوجوان نوگری کے لئے آتے ہیں شہر میں جو کاؤس اف لیوینگ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ بہت سارے لوگ سبب میں یا بہت دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں اور موٹر سیکلسٹرین سے وہ اپنے کام تک جاتے ہیں اور واپس لوٹتے ہیں اب موٹر سیکل چلانے کے لئے ہلمٹ لگانا ایک شرط ہے قانونا ضروری بھی ہے اور یہ ہماری خود کی سیفٹی کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے ابھی تک جتنے ایکسیڈنٹ کا میں نے مطالعہ کیا ہے اس میں نائنٹی فائی پرسنٹ ایسے ایکسیڈنٹ ہیں جس میں موٹر سیکلسٹ کی موت اس لئے ہوئی کہ اس نے ہلمٹ نہیں لگایا تھا آپ کو معلوم ہے کہ برین ہیماریج فوراں ہوتا ہے اور موسٹ اوٹ ٹائپ فٹل ہوتا ہے تیسری جو پرابلم ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ ایمرجنسی ویکلز کا فل فور نہیں پہنچ پانا آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ دو ہزار کلومیٹر کا روڈ ڈیٹ ورک ہے مومبئی شہر میں مومبئی شہر میں سیکڑوں ہاسپوٹلز ہیں لیکن ہمارا جو ایمبلنس نیٹ ورک ہے وہ ابھی بھی ڈیولپٹ کنٹر کی مقابلے میں اس لیول پہ نہیں ہے کل میرے ساتھ نیدرلینڈ کے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا جس میں کئی پروفیسرز تھے جنہوں نے کہ وہاں پہ ایمیجنسی ویہیکل مینجمنٹ سسٹم ڈیولپ کیا ہے انہوں نے ہمیں ایک پرزنٹیشن دیکھایا اس پرزنٹیشن میں یہ خاص بات تھی کہ اگر کسی علاقے میں پہلے تو وہ پروبیبلیٹی کلکولیٹ کرتے ہیں کہ کسی علاقے میں ایکسیڈن ہونے کا کتنا چانس ہے مثلا ایک شہر میں ایکسیڈن ہونے کا چانس ایک دیہات کے مقابلے میں کہیں گناہ زیادہ ہے تو اپنے ایمیجنسی ویہیکل کو وہ پوزیشن ویسا کرتے ہیں اس میں سے کہیں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کوئی گاڑیوں ان کی وہاں پہ انگیج ہو جائے تو دوسری گاڑیوں کو ری پوزیشن کرتے ہیں تاکہ پندرے منٹ کے اندر اندر ویکٹیم تک ایمیلنس پہنچ سکے یعنی بیک اپ ہے بیک اپ ہے اب ہمارے یہاں بہت بار کیا ہوتا ہے کہ ہم ویکٹیم کو ہسپیٹل پہنچانے میں دیری ہو جاتی ہے ہمارے ہاں روڈ کا کنجیشن بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اس کا کہ مومی جیسے شہر میں جہاں کے ڈائریکشنل فلو ہے صبح میں سارے لوگ ساؤتھ کو جاتے ہیں اور شام کو نورت یا ایسٹ کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو وہاں پہ ایمیلنس کو تیزی سے لے کے جانا ایک مسئلہ ہے چوتھی جو بات مجھے نظر آتے ہیں جو ہمارے ایکسپیٹل سے ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ جو فرسٹ ایڈ مہیا کراتے ہیں کئی بار ان کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ ویکٹیم کو لفٹ کیسے کیا جائے دیانو ٹرینڈ پیپل تو بہت بار سروائی کل بریک اپ ہو جاتا ہے آدمی کو جتنا نقصان ایکسٹرنٹ سے نہیں ہوا اس سے زیادہ نقصان اس کو رٹھانے سے ہوتا ہے اس کو رکھنے سے ہوتا ہے ایک بدخصمتی کے بعد جو اس شہر میں دیکھتا ہوں بلکہ پورے ملک میں دیکھتا ہوں کہ اگر ایکسٹرنٹ کہیں پہ ہو جائے تو تمام لوگ کنی کٹا کے بھاگنے لگتے ہیں گاڑی روک کر کے اس کو ایویکویٹ کرنا اس کو ہسپیٹل تک پہنچانا اس کو مدد دلوانا یہ شاید ہماری فطرت میں نہیں ہے یا ہم کیوں بھاگنا چاہتے ہیں میں نے کئی لوگوں سے بات کی وہ کہتے ہیں صاحب بعد میں ہم کو پولیشن جانا پڑتا ہے بیان دینا پڑتا ہے ٹھیک میں بات سمجھتا ہوں کہ بیان دینا پڑتا ہے کیونکہ کن حالات میں ایکسٹرنٹ ہوا آپ نے کیا دیکھا یہ تمام چیزیں لوگ میں ضروری ہیں لیکن ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ایک ایک ایکٹ سے اگر کسی کی جان جا رہی ہے جو کہ کسی بھی صورت میں واپس نہیں آ سکتی ہے تو ہماری اس نادانی یا ناسمجھی یا نافہمی سے ہم کتنا بر نقصان کر رہے ہیں ہمارے ایک ایکٹ سے اگر کسی کی جان بچ سکتی ہے ہماری تھوڑی سی پریشانی سے عدالتوں یا پولیس سٹیشنوں کے چکر کاٹنے سے اگر کسی کی جان جیسی قیمت جیس بچ سکتی ہے تو ہمارے خیال میں ہمیں اس ایکٹ کو کرنا چاہیے تھوڑی سی پریشانی لے لینے چاہیے